بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن پی انوائی ٹیننگ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان کامرہ نقمد ناظرین مذہب اور سائنس ہمیشہ سے ہی دونوں میں بہت گیپ رہا ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے کولم لکھے گئے بہت ساری ڈیبیٹ اس پہ ہو چکی ہیں آج ہم بات کریں گے مذہب پہ اور سائنس پہ مذہب جس کے بغیر انسان کا شاید وجود بھی ناممکن ہے مذہب ہی معاشرہ کرتا ہے مذہب ہی آپ کو سکھاتا ہے کہ رہنا کیسے ہے سہنا کیسے ہے رشتوں میں تمیز ایکچلی مذہب ہی بتاتا ہے آپ کو سائنس تو یہ سب نہیں بتا سکتی اسی طریقے سے سائنس کی اپنی امپارڈنس ہے سائنس جو کہ علوم کو پڑھنے کا نام ہے اور اگر ایک انسان پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک وہ شاید کسی نہ کسی جگہ سائنس کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور سائنس کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی بات کی ہے وہ کون سا غور و فکر ہے کس پہ بات کرنے کی تلقین ہمیں کی گئی ہے کہ کون سے علوم کو پڑھنے کی بات کی گئی ہے وہ کون سی سائنس ہے جس کو پڑھنے کی بات کی گئی ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اوریا مقبول جان صاحب جو کہ ایک لیجنڈ ہے اپنے آپ میں جنہوں نے بہت سارے نوولز لکھے ہیں رائٹر ہیں کولمیسٹ ہیں اور فلسپر ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بیوروکریٹ بھی ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے ان کے ویوز جانیں گے کہ مذہب اور سائنس میں یہ جو گیپ ہے اس کو کیسے کم کیا جائے کیسے اس کو ختم کیا جائے اس پہ ہم گفتگو کریں گے تو میں اپنے شو کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور یا مکبول جان صاحب کو بہت شکریہ سار آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے سر سب سے پہلے تم یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہب کو اور سائنس کو آپ ڈیفائن جیسے کریں گے لیکن بنیائی طور پر سائنس جو ہے یہ فلسفے کا ایک حصہ ہے اصل چیز تو فلوسفی ہے اور جو کہ سائنس میں اب تک چلی ہے فلوسفی کے بارے میں ایک گنیادی پانچ سوال ہیں جو فلوسفی انسان کو دیتا ہے میں کون ہوں یہ کائنات کیا ہے میرا اس کائنات کے مقام کیا ہے اس کائنات کے مستقبل کیا یہ بہت سارے سوالات ہیں یہ فلوسفی نے سائنس کو دیئے اور فلوسفی اس سوالوں کو حل کرنے کے لیے جبکہ فلوسفی سے پہلے اس کائنات میں مذہب آئے رہا ہے اور مذہب نے انسان کو یہ سوالوں کے جواب بہت پہلے دے دیئے کہ یہ کائنات جو تھی اس کو کس نے تخلیق کیا اس کائنات کے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کائنات کے اندر جو انسان ہے اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے فصول کون سے دیئے گئے ہیں اور اس کائنات کا مستقبل کیا ہے یہ مذہب میں بہت پہلے سے یہ سوال رہا ہے اور یہی بنیادی سوال ہے انسانی زندگی کے ابزان آج سے کچھ پانچ ہزار سال پہلے کی تاریخ ریٹن ہے اس سے پہلے انسان کئی لاکھ سال سے کہتے ہیں خود قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت مسلا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت دی ہم نے اس کو فکر دی ہم نے اس کو سوچ دی اور دو مقصد کے لیے دی اممہ شاکرن و اممہ کفورہ کون ہے جو میرا شکرگزار بنتا ہے اور کون ہے جو میرا انکار کرتے ہیں سمارے اب انسانی زندگی جو ہے اس کے اندر خزن ترطیب جب مذہب سے آتی ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیوی ہے یہ بیٹی ہے یہ پڑوسی ہے اس سے تم شادی کر سکتے اس سے تم نہیں شادی کر سکتے اس سے تم زندگی کے ساتھ کیسے ترطیب کر سکتے کیسے تم نہیں کر سکتے اور سب سے اہم تریب کی جب مذہب کا سب سے امپورٹنٹ تصور ہے جس سے یہ کائنات خوبصورت بنی ہے وہ تصور آخرت ہیں اس کے بغیر یہ کائنات کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی نہ ہونے کے قابل ہیں میں اس گھر میں رہتا ہوں بہت اچھا گھر ہے میں ساتھ ایک گھر بن رہا ہے اس گھر میں ایک مزدور کام کر رہا ہے وہ بیرا پڑوسی ہے اس مزدور کے پاس کچھ عرصہ تنخانے میں تھی وہ چھ ساتھ دن سے بھوک آیا ہے میں اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہوں رات کو فریز میں بچا کے رکھتا ہوں اور رات کو کھانا کھا کے سو جاتا ہوں کہ وہ مزدور اس ساتھ آٹھ دن کی بھوک سے مر گیا نہ سائنس نہ جزیر دنیا نہ قانون کوئی مجھے اترین لگتا ہے بلکل ایسی ہے کسی قرآن اٹھا لیں یورپ اٹھا لیں کوئی بھی اسلام قانون اٹھا لیں دنیا کا جو قانون ہے مجھے اترین لگتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں جو اترین لگاؤں گا ٹھیک ہے آپ گزر رہے ہیں رستے میں ایک ایک ایکسیدن ہو جاتا ہے آپ گزر جاتا ہے وہاں آپ کی مدد کا منصف ہے آپ کی مدد نہ مرنے کی نہ ملنے کی مر جاتا ہے گئی کہیں گے نا کہیں گے نا گئی کہیں گے نا سیوک سینس نہیں ہے اور کھلیس کہ وہ قانون آپ کو کٹینیم کھڑ کرتا ہے تو تصور آخرت یہ ہے کہ آپ نے قانون سے چھپ کے بھی یعنی یہاں تک کہ آپ نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی تب بھی آپ پاک پر پکڑے جاؤں گے اس تصور مذہب کا جو تصور آخرت ہے وہ اس کائنات کو خوبصورت بناتا ہے اس کائنات کو بہتر بناتا ہے آج کی جدید سائنس ہے نا ٹھیک ہے وہ ابھی تک اس تلاش میں ہے کہ کیا کوئی تصور آخرت ہے یا نہیں ہے اس تلاش میں اور اس کی سب سے بڑی خرابی جو مذہب کی ہوئی ہے اس کی سائنس کی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ جہاں تک کا علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں it's ultimate truth مطلب نیوٹن کا کلیا ہے یہ ultimate truth دو سو سال تک ہم نے پڑھایا کہ matter is composed of indivisible particles called atoms atom سے بناتا ہے atom سے بناتا ہے atom کو توڑا نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے توڑھائی سو سال تک ہم نے پڑھایا کہ سمین اور آسمان کے ترمیان ایک substance ہے ایتھر اگر وہ ایتھر نہ ہوتا یہ دنیا جل جائے ٹھیک ہے اس کے دریئے ہم نے light کی speed determine کی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہم نے sound کی speed بنائی ہم نے heat کی intensity ہم نے سارے فارمولے بنا کے ہم نے دو سو سال کہا یہ سچائی ہے کیا ہے سائنسی حقیقت ہے یہ سائنسی سچائی ہے دو سو سال کے بعد ایک بندہ آتا ہے اس کا نام ہے آنگسٹین قدر چھوٹے اچھی بخریب لوگ تم چھوٹ کو سچ کرتے ہیں ایتھر doesn't exist ایتھر قدر کا وجود ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کا آج کا سچ کل کا چھوٹ ہے بلکل ایسی ہے جو آج تھیوری دی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے کالکل دلائے ہو سے تھیوری نہیں جو ultimate truth آپ نے بتا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس building میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس building کے باہر نہیں دیکھ پاتے ہیں بلکل ایسی ہے آپ کو بتے نہیں اس building کے باہر کیا کچھ ہے اور آپ اس چھت تک دیکھ پاتے زیادہ آپ کی کیا رفتار زیادہ آپ کی کیا اور پھر آپ کی سب سے بڑی بات ہے آپ کی آنکھوں کی آپ کی چھونے کی ساری عصوں کے مطلب آگا آپ دیکھتے ہیں آپ کے اگر میں آپ کو امیستیزیا کا انجیکشن لگاؤں اور آپ کی جو حص جو ہے وہ سن کر دوں چھونے کی حص ہے تو یہاں ایرکنیویشن چل رہا ہے آپ کو بتے نہیں جائے کہ ایرکنیویشن چل رہا ہے آپ کی میں آنکھیں بند کر دوں محسوس نہیں ہو سکے گا آپ کے ہواسے ہمسائی جب کام نہیں کرے گئے تو یہ سائنس کی انجیکشن آپ کی آوازیں ہمتہ تک مجھ گئے نسیزیا کے انجیکشن لگا کے آپ کو یہاں سے ٹھوڑے مار کے ہوئے مال روڈ پر لے جاتے ہیں آپ کا پورا جسم نیل ہو نیل ہے دس سنال لوگ اس کا گواہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹھوڑے مار کے لائے گیا ہے لیکن وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اس فنانمنا کو ایکسپریشن کر سکتے ہیں ٹھوڑے مارے گئے جہاں تک آپ کی زندگی ہے جو حص آپ کو دی گئی آپ کی آنکھ کچھ چیزیں دیکھتی ہیں اور کچھ چیزیں جانور دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں ہاتھی جو چیزیں دیکھتا آپ نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ہے صحیح چونٹی جو چیزیں دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور خواب جو چیزیں دیکھتا وہ آپ نہیں دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری کی ساری جو وقت کے ساتھ ساتھ مذہب جو تھیوریز پیش کرتا چلا آرہا ہے وہ آخر میں ثابت ہو سی جاتی ہے اللہ نے کہا کہ آپ نے تین ہزار سال کے بعد سٹیفن ہاکنز کے طرح بیگ بینک کی تیوری نے کہا لے کہ ایک دم دماغہ ہوا تھا یہ کائنات میں دماغہ کس نے کیا تھا سٹیفن ہاکنز نے کیا تھا میں نے کیا تھا کسی فزیکس کے لیے بارٹری میں دماغہ ہوا تھا اور وہ تسلسل سے سب سے ایک اور چیز تسلسل سے کچھ لوگ ہیں جو کہے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی اس کائنات کا ایک مالک خالق ہے جس نے یہ دنیا کریئٹ کی ہوئی ہے جو سورج کو پرستش کرنے والے ہیں جو چاند کو پرستش کرنے والے ہیں جو اس کو بھگوان اپنا برمہ کو پرستش کرنے والے ہیں وہ بھی کہتا ہے اس کائنات کا مالک ایک ہے بلکلی اسی ہے جیسے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اسے اس تخلیق کے خاص مقصد کے لیے کیا اس مقصد کے اندر کچھ بیسک پرنسپلس آف لائف بتاتا ہے مطلب ہر ایک کو آپ نے یہ بتائیے دموکرسی آپ میں نافذ کر لی کیا دنیا کی کوئی عدالت عدالت کہتا ہے پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر سکتے ہیں کہ کل سے جھوٹ گولنا جائے نہیں میرا نہیں کیا 100% مل کے بھی نہیں کر سکتے بلکل ایسے کل سے دھوکھا لینا جائے اچھا یہ انسانی بیلیوز ہیں کل سے نہیں کان سے مذہب سے نہیں تمام مذہب نے ایک ہی طرح کی ویلی دے کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا جائے کوئی مذہب نہیں کہتا کہ قتل کرنا جائے کوئی مذہب نہیں کہتا کہ چوری کرنا جائے کوئی مذہب نہیں کہتا کہ دھوکہ دینا کام توڑنا جائے یہ کہاں سے آگئی کیا انسان نے پیدا ہوتے ہیں یہ سب کوئی سیکھ لیا نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان نے صدیوں سے ایک ڈیویلپمنٹ کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہے تو بندر تھا بندر سے چلتے تھے ایک تھیوری بڑی ہوئی ہے ایولوشن کے بھی رکھتی تو نہیں ہے ایولوشن کے لئے زندگی انسان تو اتقا کے لئے پیدا چینج کے لئے آج اگر آپ کے ہارٹ پر بال ہے تو اللہ آپ کے بال ختم ہونے چاہیے جو چھوڑتی جاتے ہیں کہ جاپانی سب سے زیادہ ڈویرپ کامی کورٹ کے جسم پر بال بہت کام ہوں چاہیں گے بہت کام ہوں جو اکما آج یہاں 10 ہزار سال وہ لے لے پانچ ہزار تو لکھی بھی سارے آ رہی ہے پانچ ہزار سے بندر ہمارے رہے ہیں ہم نے تو کسی بندر کی ناد کسیدھی ہوتے نہیں لے دیکھی آج تھوڑی سی تو سی ہمارا ساتھ رہ رہے ہیں ہمارا ساتھ رہے ہیں ہمارا ساتھ ہے رہے ہیں ہمارا ساتھ نہیں ہے سیدھا چلنا نہیں شروع کر ڈکی سے بندر نے آیا تا پانچ ہزار سال میں اگر یہ تیوری کے پر چلا جائے ہیں ہے کہ ہمارے سائنس کے لوگوں نے سیکلورزم کتاب جب تک سائنس مذہب کے تابے رہی سائنس نے بہت رکھی گی جب وہ سیکلورزم کے تابے ہوئی سائنس ٹکنالوجی میں بدلے ہاں بالکلی ایسی ہے سائنس انیس سو بیس کے بار ٹکنالوجی کوئی تھیوری نہیں آئی اس کے بعد اب ٹکنالوجی آ رہی ہے اب ٹکنالوجی کا دور آئنسٹین کے بار کوئی فیزیسٹ بڑا پیدا نہیں پاکستان کا کوئی بڑا سائنس پیدا ہوئی پاکستان کا کوئی بڑا سائنس پیدا میں اس چیز کے ساتھ جاتا ہوں اگر یہ ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کو مانتے ہیں کہ پاکستانی تھے نا ہاں میں مانتے ہیں پاکستانی زندگار کو نہیں کرتا بلکل ایسی مسلمان ہونے زندگار آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے شاید وہی نہیں کرتے جس کو کہتے ہیں کہ اپریشییٹ ہی نہیں کرتے اس کو وہ ورط نہیں دے پاتے جس وجہ سے ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی بھی کب سے کوئی ایسا بڑا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب تک مسلمان مذہب کے ساتھ قائم تھے ہیں مطلب ٹیپن سلطان دیکھ لیے ہیں آپ کو اس پر محمد بن قاصم دیکھ لیے ہیں یہ دوستہ جنگچو ہے سانی سانوں کو بات کرتے ہیں ساتمیں صدی سے لے کے چودمیں صدی سے سات سو سال مسلمانوں کی تاریخ میں اثر رہے ہیں جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں یورپ میڈیولز کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس میڈیولز کے اندر صرف روشن یہاں تھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میڈیسن دنیا کی پوری سینہ کے گیٹ سے گزرے بظایر آگے بڑھ سکتی ہیں نہیں بڑھ سکتی کیا سیکالوجی جن بہیور موڈیفیشن کی تیوری اور سیکوانیلسس کی تیوری اس کے بغیر چک سکتی ہیں کیا اکاونٹنگ میں الجیزری کی ڈبل اکاونٹنگ سسٹم آج تک اس سے آگے بڑھ سکتی ہیں کیا الڈجبرہ اور ٹیگنومیٹری کے اندر کو حرامی اور فارسمی آخر تک شائر جو عمرہ خیام اس کے بغیر آجے چل سکتی ہیں کیا جاورپن حجام کے بغیر آپ کی جو لیبارٹری کا سسٹم ریٹارٹ کا سسٹم بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ برسل کے کتاب ہے ایمپیکٹر سائنس اور سوسائیٹی بڑی کمال کتاب ہے اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے ایک کمال کیا تھا مسلمانوں سے پہلے سائنس جو تھی وہ فلسفہ میں فضیمی تھی اور وہ کہتا تھا یہ ٹکنالوجی باری چیز ہے یہ بڑی بری چیز ہے تو برسل کے مسارے دیتا ہے وہ کہتا تھا کہ عورت کے دانت اٹھائیس ہوتے ہیں مرد کے پتیس اور اس میں دلی نے دیتا کہ ہستی ایسے مسکرات کی کیوں ایسے کم کرتے ہیں بڑے لیکن موں میں انگری ڈالا کر گلنہ میں دو بیویں ہیں تھی اس کی کہتا تھا گلنہ چھوڑے لوگوں ہوگا پرسلی کا کام ہے مالو نے سائنس کی بیس ایمپریکل سائنس کی بیس بنائی ہے جسے کہتے ہیں ابزرویشن کی بیس یہ البیرونی جو ہے اس جگہ پر انڈیا کے اندر بیٹھ کے اس نے دمیم کا سرکمسنس جو ہے نہ پائے کوئی آلات نہیں تھی اور صرف آدھے انچ کا فرح ہے اس کے سرکمسنس اور آج کی تو وہ کہہ کہاں سے آگئے تھے یہ بات یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے جی تھی تو وہ تمہارے ہی ابا مگر تمہارے ہی مگر تمہارے ہی یہ سب لوگ تو ہمارے تھے اب جب بات کی جاتی ہے ریسرچ کی اب جب بات کی جاتی ہے مذہب کی اب ہم لوگ ہماری جو سوسائٹی ہے اس نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی ہے ویسٹ کی جتنی بھی اقدار ہے ان کو اپنانا شروع کر دی ہے میں اسی ان کا کس نہیں ہوں ان کا سائنس جانا یہ بناہ رہی طور پر کسی ایک قوم کی ملکیت ہوتی ہے اللہ دبارہ کہا رہا ہے کہ یہ جبلی کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو چاہوں دیتا ہوں بھڑی خار میں اور آپ دونوں لیٹے ہوئیں ساتھ نیوٹن بھی لیٹا ہوئے تینوں کے موپے سیو گیتا ہے میں دونوں نہیں سوچتا ہے نیوٹن سوچتا ہے یہ ملکیت سائنستان کی سائنس کا علم پوری دنیا کی ملکیت ہوتی ہے میں مسلمان کی ملکیت ہوتی ہے نہ کسی اور کہ اللہ کے طرف سے اس کائنات کے انسانوں کو ایک توپہ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر میں نکلے تھے تو سکے تک جیو میں رومن تھے دروارے تک رومن تھے گھوڑے تک رومن تھے سارے کے ساتھ رومن تھے اور کیا تھے لیکن آپ نے جان کی پہلے کرنسی بدل دوں پہلے سائنس کو خطا کرنوں پہلے جا کے اور کچھ نہیں تو کم اس کو ڈھال بنانا سی ہوں چونکو کچھ ہے اس کے وسائل کا پڑا آپ نے اس کے وسائل کیا انسان کا بنیادی مقصد سائنسی ترقی نہیں ہے انسان کا بنیادی مقصد انسان کی خوشی اور انسان کی بہتر زندگی ہے سائنس تو کوئی ایسے کام سائنس نہیں بتاتی اخلاقیات سائنس نہیں بتاتی معاشرات سائنس نہیں بتاتی بلکہ ہوتا کیا ہے کہ سائنس میں ایک شاندار قسم کا شہر بنایا ہوئے اس شہر کے اندر ریکنڈیشن بلا دے ہیں اس شہر کے اندر بہترین گاڑیاں ہیں اس شہر کے اندر شاندار قسم کے ہر چیز موجود ہے اس شہر کے اندر شاندار قسم کی ہر چیز موجود ہے بندہ کرتا کیا ہے بندہ کہتا ہے میں کچھ دن سکون کے لئے کہاں جانا چاہتا ہوں جانا بجلی ہو نا پانی ہو نا ٹیلی فون ہو نہ کلاں ہو میں کسی پہاڑ میں جا کے جیل کے کنارے ٹینٹ لگا کے کیوں اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی ترقی میں نہیں ہے دنیا میں جترے بھی بڑے کے بڑے ریزارٹس بنے ہیں وہ سائنس سے دور بنیں اچھا پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سائنس کو ڈینائی کرتا ہے میں نے کم کھائی میں نے کم کھائی سائنس ایک بنیاری طور پر پورے معاشی پورے معاشی کا ایک جز ہے ایک سٹیلی ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بدے کون ہیں جو بہت ذکر کرتے رہتے ہیں کس طرح پہلوں کے پر لیٹے ہوئے بیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے مجھے تفکر ہوں نا فی خلق اس سماوات ہے جو کچھ ہم نے اس کائنات میں تخلیق کیا اس میں غورہ فکر کرتے ہیں اور جب وہ غورہ فکر کر کے واپس لوٹتے ہیں تو کیا کہتا ہے ربنا ما خلقت آدھا باطلا اللہ تُنہیں کچھ چیز باطل پیدا ہی نہیں کی اب یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایپوثیس یہ لے کے چلتے ہیں مفروضہ یہ لے کے چلتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے ہم نے اس کو تلاش کرنا سائنس اس وقت اُلٹ جاتی ہے جب یہ کہتا ہے کہ کائنات پتہ نہیں کس نے تخلیق کیا ہم نے اس کو ٹھوٹنا ہے اللہ کہتا ہے نا مفروضہ پہلے ٹھیک کر لو دیکھیں پوری سائنس تین سٹیجز پہ چلتے ہیں اللہ نے یہ تین سٹیجز قرآن میں بتائیں پہلی نمبر ایک آپ ایپوثیس ایپوثیس کہتا ہے ایپوثیس کہتا ہے ایپوثیس کہتا ہے ایک ایسی دلیل جس کے پیچھے ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے کہ چھت کے اوپر سے جانا بارش ملکتے ہیں آپ کو پتہ اچھا تک لیکن باہر بیٹھیں گے تو آپ کہیں بارش آگئے ہیں تو وہ مفروضہ ٹھیک ہے یہ مفروضہ خلط ہے اللہ کہتا ہے سائنس کہتا ہے مفروضہ وہ تو دلیل پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہر بڑے سائنس سے یہ پوچھا ہے ہر بڑے سائنس مجھے اس کا جواب پلکل یہی ملا جو میں آپ کے سامن رکھتا ہوں کہ کیا اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے کہ اللہ کو نا ثابت کرنا زیادہ آسان ہے اگر وہ دلیل وارہ سائنس سے یہ کہا ہے کہ اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی آپ کو اکل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس کائنات کا اتنا منظم نظام جا ہے اللہ کہتا ہے ما ترافی خلق رحمان من تباوت تمہیں ہمیں میری تخلیق کے در کوئی چھوڑ نظر آتا ہے تم مارج البسرہ کر رہتا ہے انہیں جن خلے بلے اکل بسروں فاشلہ مواسی تم دوبارہ نظر در آلو تمہارے نگاہ ناکام اور نامراض جاؤں ٹھیک ہے سمپل سمپل پرمسپل آف گریوٹی دیکھ لینا کشش سکل کپنس بہتا ہے کہ یہ خود بن گیا تو اس کو اعداد آسان ہے لیکن اگر میں یہ ثابت کرنا چاہوں کہ یہ خود بھی بن گیا تھا کوئی اس کا تخلیق کرنے والا نہیں تھا تو یہ اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کیونکہ سائنس ہمارے سائنس نے پوز کرتا ہے فلسفہ پوز کرتا ہے سیکل ورزم سائنس نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کبھی زندگی میں سائنس نے سوال نہیں کیا کئی کائنات کو تقریب کرنا ہو لیکن آپ نے بات کی ہے فلسفے کی تو ہر چیز تو چلی فلسفے سے فلسفہ کی بنیا ہے تو آپ نے فلسفہ مدد کو مقابلے میں لائے گیا انسان کا اپنا تخلیق کیا ہوا مدد فلسفہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ انسان کا اپنا تخلیق کیا ہوا ہمیں ایک مدد تو فلسفہ یہ سوال پیدا کرتا ہے میرے سامنے کہ اس کائنات کے اندر جو تخلیق جو ہے نا ٹھیک ہے اس کو کائنات کو کس نے تخلیق کیا ٹھیک ہے فلسفہ یہ سوال کرتا ہے تخلیق وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو کس کا کوئی خالق ہے ٹھیک ہے آپ لیکنم کہیں گے کہ یہ کرسی کس نے بنائی ہے مضابط آپ کو پتا کرسی بنائی جاتی ہے آپ کہیں گے کہ یہ میز کس نے بنائی ہے لیکن آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ سیب کس نے بنائی ہے نا پتا سیب تخلیق نہیں ہوتا تخلیق نہیں ہوتا آپ کیوں نہیں کہتے آپ کس نے بنائی ہے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ زبیر کرتا ہے جب بیج بورا جائے تو اس کے اندر سے پودا کون نکالتا ہے آپ کہتے ہیں تو سکیم اس نے ایونٹس سکیم اس نے ایونٹس خالق تو ہو ہر چیز کا ایک خالق تو ہونا چاہیئے نا کوئی اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے آئے گی تمہیں خود وقت اندازہ ہو جائے گا جس کا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ابھی وہ ہمارے سامنے نہیں آیا جس دن وہ ہمارے سامنے آئے گا اللہ کہتا ہے کہ اس میں سامنے آئے گا تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کائنات اس کائنات کی قیفیت کیا ہے تو اصل میں سوال اتنا ہی ہونا چاہیئے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کو تخلیق کرنے والا کون سی تخلیق کا جواب ہر کوئی دیا جاتا ہے لیکن وہ چیز جو کہ خالق ہے خود اس خالق کا پھر جواب دینا آسان کام نہیں ہے یہ سائنس کے پرویوز ہی بائی چیز ہے یہ جو سائنس میں اور مذہب میں ایک گیپ جو آیا ہوئے اس کو کیسے overcome کیا جاتا ہے یہ سائنس ہم اگروں کا گیپ نہیں ہے یہ سیکلرزم کا گیپ ہے یہ بندواشی کا گیپ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریلیجن سے باہر ہونا ہے تو سائنس کے کندے پہ چل کے ناچتے ہیں مطلب آپ ان کو liberal کہہ سکتا ہے کندے پہ چل کے سائنس تو نہیں کہتی میں نے جتنی سائنس پڑھی ہے وہ سائنس تو اللہ کو مانتی ہے مجھے آج تک کوئی سائنسان بتائیں کہ جو کسی نے کسی طریقہ پر یہ کہتا ہو وہ کہتا ہے آخر وقت تک کہتا ہے مطلب ایک آخری کتاب جو میں نے پڑھی ہے سیفر آکن کے بعد جو بتائیں دپلر کی کتاب ہے اس کی کتاب کا نام ہے فیسکس آف امونٹیلیٹی چھے سو 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 ایک کتاب ہے دو سو سو اس نے چاٹھ سو سو ایک ایک ویشن کی کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو جب اس نے بیگ بینک کے تھیوری لے جایا تو میں نے بتا جلا گیا کہ کائنات بنی کیسے تھی تو مجھے بتا جلا کہ یہ ساری اسمانی کتابیں یہی کہیں تو میں سوتے لگ گیا کہ اس کائنات کا انجام کیسے ہوگا تو اس نے انجام کے اوپر کتاب لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا انجام بلکل ویسے ہوگا جیسے اللہ کے بذبی کتاب کے اندر دکھا ہے ایک جنت ہوگی ایک دردک ہوگی ایک اس کے بعد آراف کا مقام ہوگا اور وہ کہتا ہے جو فیزیکل پروپرٹیز ہیں وہ اس کائنات کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں اور وہ کہتا ہے ریکریشن ایسے ہی ہوگی کہتا ہے جو فیزیکس کے بیسک لاؤ ہیں اس لاؤ کے اندر اس دنیا کی ایک ایج ہے اس ایج کے بعد اس دنیا یوں کنورٹ ہو جائے گی اور یہ نظر آتا ہے اس کے اندر یہ تو اس نے بتا دیئے وہ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس کائنات ہاں کچھ لوگ جو کو بنائے طور پر اس کائنات کے اندر مذہبی قوانین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا ہے وہ ایک راستہ تلاش کرتا ہے سائنس تو کبھی بھی مکار نہیں کرتا ہے